بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے آپ سب امید ہے سب خیریت سے ہوں گے میں بھی الحمدللہ بلکل ٹک ٹاک ہوں آج میں آپ لوگوں کو اپنے ساتھ لے جارہی ہوں گروسری پر اور مجھے ویکلی گروسری کرنا تھی اور ساتھ ہی میں نے اپنی بیٹیوں کے لیے ٹرینرز پرچیس کیے تھے تو جو میری بیٹیوں کو پسند نہیں آئے تھے مجھے وہ بھی ایکسچینج کرنے تھے تو یہ لوگ ڈاؤن سے پہلے کی ہے ویڈیو اکٹوبر کی ہیلوین ڈیز کی ہے تو مجھے وہ چیزیں چاہیے تھی جن کے بارے میں میں ڈر رہی تھی کہ شاید لوگ ڈاؤن میں شورٹ ہو جائیں کیونکہ لاسٹ ٹائم بھی جب ہماری یوکے میں لوگ ڈاؤن ہوا تھا تو ٹیشوز ہینڈ واشز ہینڈ سینٹائزر ماسک یہ چیزیں تھیں جو بہت شورٹ ہو گئی تھیں تو مجھے لینی تھی لوگ ڈاؤن سے پہلے پہلے اور ٹیشوز جو ہیں وہ پاکستان میں تو اتنے زیادہ ہم کریزی نہیں تھے اور اتنے یوز نہیں کرتے تھے ٹیشوز لیکن جب سے ہم یہاں یوکے میں آئے ہیں ہمیں بہت زیادہ عادت ہو گئی ہے کیچن رولز فیشل ٹیشوز اور ٹوائلٹ ٹیشوز پیٹ ٹیشوز ہر طرح کے ٹیشو ہمیں لازمی چاہیے ہوتے ہیں گھر میں تو ٹیشو جو ہے وہ فارم فوڈ سے ہی میں بائے کرتی ہوں کیونکہ یہاں کے جو ٹیشو ہوتے ہیں ان کی کالیٹی بہت زبردست ہوتی ہے تو مگر جب میں یہاں آئی تھی تو جس چیز کا مجھے ڈر تھا وہ ہی ہوا تھا کیونکہ ٹیشوز کا کارنر بلکل ہی خالی پڑا تھا نہ ہی مجھے ٹوائلٹ ٹیشو ملے تھے اور نہ ہی کچن رول تو میں نے بس وہاں سے واشنگ پاوڈر لے لیا تھا اور ٹی ٹی بیکس جو ہیں پی جی کی ٹی ہے جو ہم لوگ یوز کرتے ہیں اپنے گھر میں تو بس وہ ہی لے لی تھی اور پھر ہم لوگ آگئے تھے لیڈل لیڈل ہے ایک جرمن سٹور جو کہ یوکے میں ہر جگہ ہی اس کی برانچز ہیں اور جب سے لیڈل کھلا ہے ہم لوگ بہت زیادہ ریگولرلی ہی جاتے ہیں گروسری کے لیے یہاں پر کیونکہ ایک تو آپ کو یہاں سے تقریباً گروسری کی تمام چیزیں ہی مل جاتی ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ لیڈل کی پرائسز ایس کمپیر ٹو ادر گروسری شاپس جیسے سینس پر ہی ہے ہمارے یوکے کا اس کی نسبت لوں ہیں پرائسز بھی اور چیزیں بھی اچھی ہو جاتی ہیں مل جاتی ہیں آپ کو تمام آپ گروسری کی چیزیں ایک ساتھ ہی لے سکتے ہیں بس یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کو میٹ چاہیے چکن مینس لیم بغیرہ آبویسلی وہ آپ کو حلال چاہیے ہوتا ہے تو اس کے لیے بس آپ کو دیسی شاپس پر جانا ہوتا ہے ورنہ آپ سب چیزیں لے لیتے ہیں یہاں سے اور باقی دیسی شاپس سے کریلے اور بھنڈیاں بس یہ ہوتا ہے کہ میں وہاں سے لیتی ہوں باقی ویجی ٹیبلز آپ کو یہاں سے مل جاتی ہیں جیسے کولی فلوڈ یعنی گو بی اور باقی شلجم وغیرہ کیرٹس یہ سب آپ یہاں سے لے لیتے ہیں توریاں وغیرہ بھی بہت اچھی سبزیاں آپ کو مل جاتی ہیں تو جو جو مجھے چاہیے تھی چیزیں وہ مجھے مل گئی تھی ٹیشوز بھی میں نے یہی سے پھر بائے کر لیے تھے اور پھر اس کے بعد ہم لوگ گئے تھے ٹینڈم سینٹر ٹینڈم سینٹر جو ہے وہاں پہ بھی بہت سارے برینڈز ایک جگہ ہی ہے جیسے آپ کو بھی یہاں نظر آ رہا ہوگا کلاکس نیکسٹ اور بوٹس نیو لوک اور ٹیکے میکس یہ سب برینڈز میری فیورٹ برینڈز ہیں اور سب چیزیں یہاں کی مجھے بہت اچھی لگتی ہیں شوز کلاودنگ کاسمیٹکس کے لیے آپ کو بہت زیادہ دور دور نہیں جانا پڑتا تو میں آ گئی تھی جیڈی میں کیونکہ یہاں سے میں نے پرچیز کیے تھے اپنی بیٹیوں کے ٹرینرز جو میری بیٹیوں کو پسند نہیں آئے تھے اور میں نے سٹیک ہون ٹرینر لے لیے تھے ان کے لیے اور مگر انہیں چاہیے تھے لیسز والے تو یہ جو ٹرینرز ہوتے ہیں یہ سکول میں بچوں کی پی کے لیے یعنی فیزیکل ایکسرسائز کے لیے انہیں چاہیے ہوتے ہیں اور جس دن ان کی پی ہوتی ہے اس دن وہ یہی ٹرینرز پین کر جاتے ہیں تو میں نے بس پھر وہ چینج کر لیے تھے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جب آپ کوئی چیز بائے کرتے ہیں تو 28 ڈیس کے اندر اندر ہی آپ نے اگر ایٹرن کرنا ہے یا آپ نے ایکسچینج کرنا ہے تو آپ کو کرنا ہوتے ہیں تو پھر اس لیے مجھے ڈر تھا کہ شاپس بند ہو جائیں گی لوگ ڈاؤن کی وجہ سے تو پھر میرا یہ کام رہ جائے گا تو الحمدللہ اس دن یہ کام بھی میرا ہو گیا تھا اور میری دو بیٹیاں بلکل ایک جیسی ہی ان کا شوق ہوتا ہے کہ ان کے کپڑے اور ان کے شوز جو ہیں ہر چیز سیم ہو تو اس لیے بھی بہت زیادہ باز اوقات پھرنا پڑ جاتا ہے کیونکہ باز اوقات نہیں مل رہے ہوتے سیم سائزز میں اور سیم ڈیزائن جو آپ کو پسند آ رہا ہے اس میں تو لیکن اس دن پھر مجھے مل گئے تھے ان کی پسند کے ہی جس طرح کی انہوں نے مجھے بولا تھا تو بس وہ چیزیں لے کر تو ہم نے پھر جانا تھا بچوں کے سکول بچوں کو ہم نے پک کرنا تھا سکول سے ہماری ہمیشہ سے ہی یہی روٹین ہوتی ہے کہ بچوں کو سکول ڈراب کرنے کے بعد ہم لوگ بریک فاسٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم نے اگر شاپنگ پہ جانا ہے یا ہمیں گروسری کرنی ہے تو ہم اپنے سارے کام بچوں کے آنے سے پہلے ہی نپٹا لیتے ہیں کیونکہ آپ اگر بچوں کو ساتھ لے جاتے ہیں تو بچے اتنا زیادہ آپ کو تنگ کرتے ہیں کہ اگر آپ نے چار چیزیں بائی کرنی ہے تو ان میں سے تین تو آپ کو بھولی جائیے کیا آپ کو یاد رہیں گی کیونکہ ان کی ہینڈلنگ اتنی مشکل ہو جاتی ہے بچوں کی کبھی شاپس میں کدھر جا رہے ہوتے ہیں کبھی وہ کہتے ہیں ہمیں یہ بائی کرنا ہے کبھی انہیں کچھ کھانا ہوتا ہے تو بس اس طرح ٹائم آپ کا ویسٹ ہو جاتا ہے اور آپ کی چیزیں بھی پوری نہیں ہو سکتی تو ہم لوگ تو بس پھر ایسے ہی کرتے ہیں کہ ان کے آنے سے پہلے اپنے سارے کام ہم پورے کر لیتے ہیں اور بعد میں بچوں کو سکول سے پک کر کر گھر آ جاتے ہیں تو یہ ہی کیا تھا اس دن بھی ہم نے اور بچوں کو لے کر جب ہم گھر آ گئے تھے تو اس کے بعد پھر میں نے گروسری ساری سیٹ کی تھی اور میں آپ کو بھی دکھاتی ہوں کہ آج کی گروسری میں کیا کچھ آیا ہے اور ابھی ٹرینرز بھی دکھاؤں گی آپ کو اپنی بیٹیوں کے تو میرے بچوں کی یہ روٹین ہے کہ جب بھی وہ گھر میں انٹر ہونے لگتے ہیں تو جو شوز وہ باہر پہن کر جاتے ہیں وہ اندر آنے سے پہلے ہی وہ چینج کر لیتے ہیں سلیپرز اپنے پہن لیتے ہیں پہلے تو اتنے زیادہ کانشنس نہیں ہوتے تھے ہم لوگ بھی لیکن جب سے کرونا ٹائم سٹارٹ ہو گیا ہے ہم لوگ بہت زیادہ ڈر گئے ہیں کیونکہ ہمیں ڈر لگتا ہے کہ جمز جو ہیں وہ شوز کے ساتھ بھی آنا جائیں گھر میں کیونکہ بچے باز اوقات بیئر فوٹیڈ بھی آپ کو پتا ہے گھر میں پھٹتے رہتے ہیں کھیلتے ہوئے انہیں نہیں پتا چلتا تو اس لیے ہماری روٹین اب یہ ہی ہے کہ شوز آف کریں باہر کے اور آتے ہی اپنے ہینڈز واش کریں اور پھر اس کے بعد کپڑے شپڑے اپنے چینج کر کر تو پھر وہ لوگ کھانا کھاتے ہیں تو یہ ہے اب گروسری آج کی جو اب میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ ہے واشنگ پاوڈر جو میں نے پچیز کیا تھا فارم فوٹ سے اور وہاں سے بس یہ اور ٹی بیگز ہی لیے تھے باقی یہ وارٹر بوٹلز جو آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ لیڈل سے ہی لیں تھی اور کپکیکس آئے تھے بچوں کے لیے اور ٹمیٹوز ہیں آج کی گروسری میں اور ساتھ ہی آپ کو ہینڈ واشیز نظر آ رہے ہیں اور ساتھ ہی ہے یہ شگر یہ گرینولیٹڈ شگر ہے یہ ایک پیکٹ جو ہے وہ ون کیجی کا ہوتا ہے تو اس کے تین پیکٹس میں نے اٹھا لیے تھے اور بس اسی طرح ہوتا ہے کہ دو چار چیزیں ہم لے لیتے ہیں اور اگر آپ کو شگر میں دو تین پیکٹس آپ نے لے لیے ٹمیٹوز بھی تھوڑے زیادہ لے لیے ہینڈ واشیز بھی تین چار آپ نے اٹھا لیے تو ویک آپ کا یہ ہوتا ہے کہ گزر جاتا ہے اور بس یہ ہوتا ہے کہ چیز پھر ختم نہیں ہوتی تو پھر بار بار نہیں جا سکتے ساتھ ہی یہ کون ہے سویٹ کون اور چیری ٹمیٹوز ہیں یہ بھی بچوں کی لنچ پاکسز کے لیے ہیں پیستہ ہے پیستہ بہت زیادہ ہم لوگ لے کر آتے ایک باری کیونکہ ویکلی ضرور ایک ویک میں بن جاتا ہے ویکلی بنتا رہتا ہے اور کبھی تو میں دیسی سٹائل میں بنا لیتی ہوں کبھی انگلیش ٹرچ کے ساتھ اور کبھی جو چیز پیستہ بنتا ہے وہ میرے ہزبن اور مجھے تو بہت پسند آتا ہے چیز پیستہ تو یہ لازمی ہم لوگ لاتے ہیں گروسٹری میں اور فروٹس میں آپ کو نظر آ رہے ہیں بناناز بناناز بھی بچوں کو میں لنچ پاکسز میں ضرور دیتی ہوں اور تو کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ انسٹ انرڈی کے لیے بناناز نیوٹریشنلی ویلیو ان کی بہت زیادہ ہوتی ہے اور یہ کیپسک کم ہے اور ویجیٹیبلز میں ہیں توریہ جب ہم بچے ہوا کرتے تھے تو ویجیٹیبلز بلکل بھی شوق سے نہیں کھاتے تھے جیسے یہ توریہ بینگن اور قدو یہ سب چیز ہیں ہمیں جیسے اب ہمارے بچوں کو اچھی نہیں لگتی تو ہمیں بھی نہیں لگتی تھی یہ میں آپ کو نکال کر دکھا رہی ہوں کہ یہاں کی توریہ کیسی ہوتی ہیں اور اس لیے دکھا رہی ہوں کیونکہ ہر جگہ کی ڈیفرنٹ ہوتی ہیں چیزیں جیسے یہاں کے بناناز پاکستان کے جو بناناز ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے اور یہاں کے سائزز میں بھی بڑے ہوتے ہیں اور جو کیرٹس ہوتی ہیں وہ پاکستان کی جو کیرٹس ہوتی تھیں وہ ریڈ کلر کی ہوتی تھیں اور یہاں کی کیرٹس اورنج کلر کی ہوتی ہیں اور فلیور بھی بلکل ہی ڈیفرنٹ ہوتا ہے پاکستان کی جو کیرٹس ہوتی ہیں وہ ریچ ہوتی ہیں فلیور میں بہت زیادہ مزے کی ہوتی ہیں اور جب ہم نے گاجر کا حلوہ بنانا ہوتا ہے تو ہم پاکستانی گاجروں سے ہی بناتے ہیں ہمیشہ اور کیونکہ یہ ہمیں بلکل بھی فلیور ان کا اچھا نہیں لگتا اور پھر اب میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ ٹرینرز جو میں ایکسچینج کر کر لے کر آئی ہوں فرس ٹائم تھا کہ میری بیٹیاں چاہ رہی تھیں کہ وہ لیسز والے ٹرینرز پہنے تو اس بار پھر میں ان کے لیے یہ ہی لے کر آئی ہوں اور تھینک گوڑ کہ ان کو پسند آ گئے تھے اور ایک ہی جیسے ان دونوں کی مل گئے تھے تو بس یہ ہی تھی گروسری اور شاپنگ جو میں نے کی تھی اس دن اور آپ کو بھی اپنے ساتھ لے گئی اور آپ کے ساتھ شیئر کی ہے میں نے تو اب آپ مجھے ضرور بتائیں کمنٹ کر کر کہ آپ کو میری یہ ویڈیو کیسی لگی ہے اور اب آپ اپنے کمنٹس کا ازار ضرور کیا کریں مجھے بہت اچھے لگتے ہیں آپ کے کمنٹس اور اس سے ہمارا حوصلہ بھی بڑھتا ہے تو لائک بھی ضرور کیا کریں اگر آپ کو میری یہ ویڈیو تھوڑی سی بھی اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے گا انشاءاللہ نیکسٹ کسی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی کسی کوکنگ کی ویڈیو کے ساتھ کسی ویلوگ کے ساتھ کسی ریویو کے ساتھ یا کسی گروسری شاپنگ کے ساتھ بشرتے کے زندگی آپ تب تک اپنا بہت کیا لگ کیے گا اللہ حافظ موسیقی